مسلم لیگ نون نے حالی میں اپنے پارٹی صدر نواز شریف صاحب کو جو ہے الیکٹ کیا اس کی پر آپ کا ایک بیان آیا آپ نے کہا کہ جی انہوں نے عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا اظہار کی ہے شباز شریف صاحب کی اوپر یا آپ نے کیوں کہا دیکھیں عدم اعتماد تو نہیں کہا میں نے کہا یہ نہیں کرنا چاہیے میہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے اچھا تعلق رہا ہے میں لیڈر آف اپوزشن تھا وہ لیڈر آف ہاؤس تھے وہ دوہزار چودہ کا کریسیز بھی میرے زمانے میں ہوا اور جو ہوا وہ آپ کو سامنے ہے میں نے اس کو ایک تجویز دی کہ یہ کرنے کے بجائے اگر آپ یہ کریں کہ آپ پارٹی کے چیرمن بن جائیں اور سینٹر ایگزگیٹیو کامیٹی جو ان کی ہے اس کے ہیڈ بن جائیں اور اب لیڈر ریبر بن کے پارٹی کو چلائیں یہ ایک کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے یہ اچھی روایت نہیں ہوگی کیونکہ پولٹیکل ورکر میں نے ان کی پارٹی کو یہ تجویز تھی میں سمجھتا ہوں بہتر تجویز تھی کوئی جواب آیا آپ کو میاں صاحب سے کوئی جواب نہیں ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں چونکہ دیکھیں جب لوگ بورٹ ٹالنے جاتے ہیں میں پولٹیکل ورکر ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا سوچ ہے اس کے پیچے میں یہ سوچ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر دراری نہ پڑے آپ کو لگتا ہے کہ دراری ہیں یہ دیکھیں یہ چیزیں ہونا نہیں بھی ہو محسوس کیا جا سکتا ہے کیا محسوس کیا جا سکتا ہے نہیں بھی ہو کہ کچھ نہیں ہے مگر چھننے کی کیا ضرورت ہے کوئی وجہ ہے کیا ریزن ہے کیا میاں صاحب کی بات کوئی نہیں سنتا نہیں سنتا ابھی عمران خان ہے وہ رہبر ہے پتہ رہبر ہے پتہ بانی ہے اس کے بعد عوضہ نہیں ہے مگر بات ساری وہاں سے چلتی ہے اب گوھر ہے گوھر بیریسٹر ہے چیرمنگ بھی ہے یا پریزوینڈ بھی ہے وہ عمران خان کی بات نہیں مانتا مانتا ہے تو نواز شریف کی بات کون انکار کر سکتا ہے پارٹی کے راتے میں تو یہ اپریشن پڑے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کمزور ہوگا ہے اپریشن ہے لوگوں میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپ بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ نے بھی میرا تجویز کو بڑے غور سے سنا ہو جات کیا اور مجھ سے پوچھ دیا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں ذہنوں میں ہے جس کو پتہ نہ ہو اس کو بھی پتہ پڑ جائے یہ ڈیویزنز کون ڈالتا ہے شاہ صاحب آپ نے تو ڈیویزنز دیکھی ہیں یہ ڈیویزن تو آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر صاحبہ جب تاہیات تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ زرداری صاحب اور بینظیر صاحبہ اور بینظیر صاحبہ اور بینظیر صاحبہ کے درمیان وہ تو کھلی بات تھی کھلی بات تھی تو یہ کون ڈالتا ہے ڈیویزنز پارٹی کے اندر کیوں ڈالتا ہے یہ اپنی اپنی خواہشات کی بے جگریہ ہے خواہشات ہوتی ہے کہ پاور میرے پاس ہونا چاہے جیسے اللہ مفرد میں ہیں تو دعای کر سکتا ہوں کہ اس کی خواہشات تھی کہ میں پریزیڈنٹ ہوں میرے پاس ففٹی ہے ٹو بھی کے پاور ہے میرے پاس آثارٹی ہے تو وہ اس کو پرابلم میں کریئٹ میں ہوتے ہیں اس کو کوئی اس وقت کہنے والا لگاری کوئی نہیں تھا کہ تم بینظیر الگ الگ ہو جاؤں میں کوئی اسی بات تھی ایک بات اب کی جاری ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بن جانا چاہیے ان کو پارٹی کی کمان سنبھال نہیں چاہیے اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر تو وزیراعظم نہیں بن سکتے آپ کی کیا تھنکنگ ہے آپ نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہے آپ سینئر لیڈر ہیں میں بڑا کلیر ہوں کہ شہباز شریف پرائیم سٹر ہے تو اس کو رہنا چاہیے وہ تبدیلی نہیں ہونے چاہیے یہ بڑی خطرناک بات ہوگی یہ بڑا خطرناک سٹیپ ہوگا پھر پارٹی حکومت جو ہے وہ سچی بات ہے پھر بلیک میل میں آ جائے گی کوئی کہے گا یہ ہم نہیں کہیں گے ہم ان کے فیصل کے ساتھ چلیں گے مگر اچھا میسیج نہیں جائے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور سیاسی جماعتیں آپ کے جو اتحادی ہیں اس وقت حکومت کے وہ بلیک میل کریں گے اگر نیا نواز شریف صاحب تو اب کیوں نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب کے ہوتے وئے کیوں نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فیصلہ ہوا ہے روز روز چیئر بدلنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے ان کے پارٹی اگر کوئی اسہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں ہماری پارٹی کو بتائیں کہ ہماری پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ دیں گے نہیں دیں گے تو پھر ہم بتائیں گے آپ کو